وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمِ اور دنیا بھر کی عورتوں پہ اللہ نے تجھے منتخب فرما کے ان کے لئے دین کے کام پہ لگا دیا یا مریم اے مریم اقنو تی پوری زندگی میں اللہ کی تابع فرمان بن کے رخو اقنو تی لربک زندگی کے ہر ہر معاملے میں اللہ کی تابع فرمان بن کے رخو وَسْجُدِ اللہ کے حضور سجدہ ریز رخو وَرْقَعِ مَارْ رَاکِعِن اور دیگر عبادت گزاروں کے ساتھ مل کے اللہ کی عبادت میں لگی رہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مردوں کے ساتھ نماز با جماعت میں آ جاؤ مطلب یہ کہ دین کا کام ہو رہا ہے اقامت دین کا کام دعوت کا کام عبادت کا کام اس میں مردوں کی رہنمائی کرو ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں نُوحِيهِ إِلَيْكَ یہ ہم آپ کے طرف وحی کر رہے اُمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ یہ سب کو جب ہو رہا تھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو وہاں ان کے پاس موجود نہیں تھے لیکن آپ بیان اس طرح سے کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے جیسے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہیاں کہ آپ وہاں موجود تھے زکریہ کی گفتگو سنی مریم کی گفتگو سنی ملائکہ سے ان کا کلام مقالمہ سنا اور آپ تو یوں بیان کیے جا رہے ہیں قرآن کے اندر جیسے کہ آپ وہاں خود موجود ہوں آپ تو موجود نہیں تھے پھر آپ کیسے بیان کر رہے ہیں نُوحِيهِ إِلَيْكِ یہ ہم آپ کے طرف وحی کر رہے ہیں عزیزانِ ارامی یہاں دو تین اہم باتیں ہیں میں ان کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں پہلی بات کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے کسی سکول کالج مدرسہ کسی استاد کے ہاں شاگردی کا ظانو تینی فرمایا آپ کا ایک ہی استاد تھا وہ اللہ کی ذات اکرام تو یہ باتیں کہاں سے معلوم کر لیا آپ نے دوسری بات آپ نے اپنی بچپن میں نوجوانی میں جوانی میں کبھی اہلِ کتاب میں سے کسی کے ساتھ یہود و نصارہ کے ساتھ آپ نے وقت نہیں گزارا کبھی قصے ان سے سن لیے ہوں اہلِ کتاب کی صحبت میں کبھی نہیں بیٹھے یہ سب کو معلوم تھا اور مکہ کے اندر اہلِ کتاب تھے بھی نہیں اہلِ کتاب بھی ذر مدینہ میں تھے اور عراقوں میں تھے مکہ کے اندر تو تھے ہی نہیں آپ نے سارا وقت مکہ میں گزارا مکہ میں تو مشرقین تھے تیسری بات اہلِ کتاب سے آپ کے گرد دوستی بھی ہوتی صحبت بھی ہوتی تو یہ واقعہ جو بیہن کیے جا رہے ہیں یحیاء کے زکریہ کے دیگر انبیاء کے یہ تو توریت اور نصارہ میں توریت اور انجیل میں اور زبور میں جس انداز میں لکھے ہوئے ہیں پڑھ کے ہاں سے آتی ہے وہاں جس انداز میں لکھے ہوئے ہیں وہ تو اور ہیں اور جس انداز میں قرآن بیان کر رہا ہے وہ تو اور ہیں بہت فرق ہے دونوں میں اور توریت اور انجیل میں واپس میں ٹکراؤ ہے توریت اور انجیل میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان میں تو تحریف ہے وہ مسخ شدہ ہے جس پہ پیار آ گیا اس کو اچھال دیا اس کے دس باتیں بڑھا دی جس پہ غصہ آ گیا اس کا ستیاناز کر دیا انبیاء کی شان میں وہ وہ غصتاقیاں ہیں کہ پڑھ کے شرم آتی اتنی بڑی بڑی تحمتیں ہیں نبیوں کی ذات پہ حضرت سلمان پہ حضرت دعود پہ کسی نبی کو نہیں بخشا خود کوئی زلالت اور گندگی کرنی ہو کس پہلے کسی نبی کے موں پہ تھوپ دیتے تھے پھر خود بھی کرتے تھے کہ اس نے کیا تو ہم کیوں نہ کریں یوں انہوں نے اپنی دینی کتابوں کا ستیاناز کر دیا اور دھیان فرمائیے میں نے تین باتیں ارز کی کہ حضور امی تھے نمبر دو اہل کتاب میں سے کسی کی صحبت نہیں اٹھائی نمبر تین اہل کتاب کی صحبت اٹھا بھی لیتے تو کیا کمان ہو جاتا شریک اہل کتاب کے پاس علم نہیں تھا ان کی کتابیں مسخ شدہ تھی محرف تھی اور نمبر چار اور وہ بہت اہم بات ہے کہ جب حضور نے یہ واقعات بیان کیے اور اس طرح سے بیان کیے کہ جو توریت میں تھا جو انجیل میں تھا اس سے بالکل مختلف انداز میں بیان کیے تو حمت نہیں پڑی کسی یہودی عالم کی یا عیسائی عالم کی یا اس دور کے کسی مورخ کی یا مشرقین میں سے کسی پڑھے لکھے آدمی کی کہ وہ کہہ دیکھے کہ جی آپ تو غلط واقع بیان کر رہے ہیں آپ نے اس بات پر غور کیا اس خوبصورتی کے ساتھ بیان کی ہیں یہ سارے کے ساتھ اور اتنے ہم اہنگی اور ربط کے ساتھ کہ جہاں جہاں توریت میں اور انجیل میں ربط ٹوٹ رہا تھا جہاں آپس میں تنافض تھا تضاد تھا وہ سارا ختم کر دیا اور اس قدر خوبصورت انداز میں شرح و بست کے ساتھ صحیح قصہ بیان کر دیا کہ یہودی علماء بھی عیسائی علماء بھی اشش کر اٹھے لیا آدمات تو یہی لگتی ہے وہ باتیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی جہاں ہم جوڑ نہیں لگا سکتے تھے وہ تو لگ گیا ان چار باتوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو صرف ایک نتیجے پہ آپ پہنچ سکتے ہیں یہ شروع میں کہہ دیا نوحی ہے یہ ایک بات یہ کہ ہم آپ کے طرف وحی کر رہے ہیں آپ وہاں موجود نہیں تھے آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ علم نہیں تھا ان باتوں کو بیان کرنے کا نوحی ہے یہ نہیں کہ ہم آپ کے طرف وحی کر رہے ہیں یہ وحی ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے علم آ رہا ہے معلوم ہوا کہ یہ سارے قصے جو قرآن میں بیان ہوتے ہیں حضرت یوسف کا قصہ ہو حضرت موسیٰ کا ہو حضرت مریم کا ہو عیسیٰ علیہ السلام کا یا حیاء السلام یہ سارے کے سارے قصے جو ہیں یہ اس انداز میں بیان کر دینا امی ہونے کے باوجود توریت و انجیل کے محرف ہونے کے باوجود اہلِ کتاب کی صحبت نہ اٹھانے کے باوجود یہ اپنی جگہ پہ ایک کھلا کھلا ثبوت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آپ کی رسالت کا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت ان کے ساتھ نہیں تھے جب وہ اپنے تیر پھینک رہے تھے قرآن اندازی کر رہے تھے اَيُّهُمْ يَقْفُلُ مَرْيَمْ اس معاملے میں کہ مریم کا سرپرست کون بنے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت بھی ان لوگوں میں موجود نہیں تھے اِذْ يَخْتَصِفُونَ اِذْ يَخْتَصِمُونَ جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے آپ موجود نہیں تھے لیکن باتیں تو آپ یوں بیان کر رہے ہیں جیسے آپ وہیں موجود تھے ایک ایک بات تفصیل سے آپ بیان کیے چلے جا رہے ہیں جیسے آنکھوں دیکھا حال ہو اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةِ جب فرشتوں نے یوں کہا یا مریم اے مریم اِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ بے شک اللہ اے مریم آپ کو بشارت دے رہا ہے بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اپنی طرف سے ایک کلمے کا ایک بول کا عزیزانِ گرامی آپ دیکھیں گے یہاں بھی اور آگے چل کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت من اللہ کہا جاتا اللہ کی طرف سے ایک بول بول سے مرادی ہے کہ اللہ کا امر حکم کہ اے عیسیٰ پیدا ہو جائے پیدا ہو گئے حضرت یحییٰ کو پیدا فرمایا ایسے باپ سے جو باپ بننے کے لائق نہیں تھا ایسی ماں سے جو ماں بننے کے لائق نہیں تھی حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا ماں سے اور باپ کا درمیان میں دخلی نہیں ہے ہی نیسی ریسے اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت من اللہ بھی کہا جاتا ہے روح اللہ بھی کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے روح اللہ کی طرف سے امر اللہ کی طرف سے بول اس کا نام مسیح ہوگا عیسیٰ ہوں گے مریم کا بیٹا ہوں گا وَجِيهًا فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت وجاہت والے عزت والے رتبے اور مقام والے ہوں گے وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور اللہ کے بہت قریبی بندوں میں سے ہوں گے عزیزانِ گرامی یہاں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں ہم ایک بہت بڑے فتنے سے دو چار ہیں اور وہ فتنہ ہے انکارِ معجزات کا اسمت وہ ہے انکارِ سنت کا معجزات چونکہ سب سے زیادہ احادیث میں بیان کیے گئے ہیں قرآنِ مجید میں بھی ہیں لیکن قرآنِ مجید میں معجزات کم بیان کیے گئے ہیں انبیاء کے احادیث میں زیادہ ہیں اچھا چونکہ یہ سائنس کا دور آنے والا تھا آ رہا تھا تو ہمارے مسلمان بیچارے جب یہ معجزات کی بات کرتے تھے تو ان کا ذرا سے شرم آتی تھی تو انہوں نے بڑی مافیا ماتی کہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بیٹا باپ کے بغیر پیدا ہو جائے تو ایک بڑھائی حضرتِ یوسف کو ایک بڑھائی یوسف کو حضرتِ عیسیٰ کا باپ قرار دے دیا گیا یہاں میں یہ بھی ارز کر دوں کہ یہود نے ساری زندگی حضرتِ عیسیٰ کو تنگ کیا یہ کہ کے کہ تم اپنے آپ کو نبی قرار دیتے ہو نعوذ باللہ انتو ہوئی حرام کے نعوذ باللہ نعوذ باللہ تمہاری تو ماہی زناکار عورت تھی نبیم انہیں میٹھے یہود چونکہ بہت بدنصیب اور بہت ہی بدبخت قوم ہے تو انہوں نے ساری زندگی حضرتِ عیسیٰ کو عیضہ پہنچائی اور انہوں نے یہ کہا کہ تم اپنے آپ کو بغیر باپ کے موجزانہ پیدائش خرار دیتے ہو ہم تو تمہارے باپ کو بھی جانتے ہیں اوہ یوسف وہ بڑھائی اس سے تمہاری ماہ چوری سبھے ملا کرتی تھی اب یہ اعتقاد تو یہود کا تھا نا جس کو قرآنِ مجید نے ختم کر دیا حضرتِ عیسیٰ کی نبوت اور رسالت کے اقرار کر کے حضرتِ مریم کو دنیا کی ایک انتہائی نیک خصلت عورت قرار دے کے اور حضرتِ عیسیٰ کو عیسیٰ بن مریم کہکے آج تک کسی شخص کو ماں کے نام سے نہیں پکارا گیا قرآن میں عیسیٰ بن مریم دیکھ دیا گیا اور یہ سند ہے اس بات کی کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے عیسیٰ بن یوسف نہیں کہا عیسیٰ بن مریم کہا یہ یہود کا موں بند کرنے کے لیے کافی اس لئے ہم ایک بات کہا کرتے ہیں اپنے عیسیٰ دوستوں سے کہ تم تو یہود کا مقابلہ نہیں کر سکے یہود نے جو جو تحمتیں تمہارے نبی پہ لگائیں تمہارے نبی کی والدہ پہ لگائیں تم تو مقابلہ نہیں کر سکے ان ساری تحمتوں کا قلعہ کمہ تو محمد رسول اللہ نے آکے کیا ہے اس کی جو آخری اور مستند جو بات آئی ہے وہ تو قرآن کی طرف سے آئی ہے تمہیں تو ہرا دیا تھا انہوں نے دورا نبی کو تنہیں چلتا کیا سہولی بھی لٹکا دیا وہ افرمایا کہ حضرت عیسیٰ کی جو تطہیر فرمائی ہے ان کو تمام الزامات سے بری کیا ہے وہ قرآن نے آکے کیا ہے اور یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتے ہیں عزیز آنے کرانے اس کو ذرا دھیان سے سنیں کہ جس قدر حضرت عیسیٰ کے ذکر قرآن وزید میں ہے کسی اور نبی کا نہیں تفصیل کے ساتھ پوری ایک سورہ مریم آگئی اور پھر اس سورہ میں آل عمران آگئی ایک نہیں دو سورتیں اسی نام سے آگئی اور پورے حضرت عیسیٰ کے خاندان کا ذکر آگیا اور ان کی پیدائش اور ان کے موجزات ایک ایک تفصیل سے اب یہ آپ پڑھیں گے اس کی ایک وجہ ہے میں آپ کو بتا دوں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا امت محمد یہ سے بہت گہرہ تعلق ہے انہیں پھر آنا ہے اور کم از کم سو احادیث ایسی ہیں ملکہ صحیح احادیث ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ پھر آئیں گے محمد رسول اللہ کے امتی کی حیثیت سے مقام رسالت برقرار رہے گا لیکن رسالت کا احدہ برقرار نہیں ہوگا دو باتوں میں فرق ہے حکیم محمد صحیح صاحب گورنر تھے سندھ کے مجھ سے فون پر بات ہوئی کہ میں ملنے آ رہا ہوں میں نے کہا تشریف لیا یہ آگئے میں نے دل والے آج میں جوگرز پہنے ہوئے اور ایکسرسائز کرتے ہوئے میرے آن پہنچے تو میں نے کہا جاتا آپ تو گورنر ہیں اور یہ آپ یار وہ میں سندھ میں گورنر ہوں یہاں تھوڑی گورنر ہوں اب ان کا گورنر کا مقام تو تھا لیکن پنجاب میں ان کا گورنر کا احدہ نہیں تھا بات سمجھ میں ہے کی نہیں سندھ میں تو گورنر کا احدہ بھی تھا ان کا مقام بھی تھا پنجاب میں ان کا پروٹوکول میں گورنر کا مقام تو تھا لیکن گورنری یہاں چل نہیں رہی تھی گورنری کا مقام ضرور تھا لیکن گورنری کا احدہ اور ذمہ داری نہیں تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہاں دنیا میں آئیں گے ان کا رسالت کا نبوت کا مقام تو ہوگا لیکن رسالت کی نبوت کی ذمہ داری نہیں ہوگی اس لیے وہ جب نماز بھی پڑھیں گے تو امام مہدی کی امامت میں پڑھیں گے ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے اور وہ شخصیات جن کا کہ قرب قیامت میں امت مسلمہ اقتدار کرے گی اور ان کے پیچھے چلے گی اور ان کے ساتھ ملک دین کو قائم کرنے کے لیے اور جہاد کرنے کے لیے ایک بڑی جد و جہد کرے گی ان میں سب سے بلند ترین مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے اس لیے ان کو بہت اہمیت دی گئی ہے قرآن حضرت میں اور آگے ہم پڑھیں گے کہ ان کے بارے میں کچھ پیشگوئیاں بھی ہیں اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ یہ تو ساری اب یہ موجزات کی کہانی ہے کہ ایک ساتھ مر گیا سولی پہ لٹکا دیا گیا آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو وہ نہیں تھا شبہ لہم اس کے شبہ میں کسی اور کو لٹکا دیا انہوں نے اس کو آسمان پہ اٹھا لیا وہ پھر آ جائے گا کیا باتیں کرتے ہویا چھوڑو بچوں والی باتیں ہیں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ کے بغیر بیٹا پیدا ہو جائے یہ عیسی بن مریم نہیں تھا یہ وہ دی ٹھیک کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ ایک دماغ کی اندر کوڑھ ہے موجزات خرقیادت ایک نیچرلزم کی بیماری ہے جس میں گزشتہ صدی کے کچھ لوگ مبتلا تھے اس سے پہلی صدی کے بھی کچھ لوگ مبتلا تھے یہ جن کیا ہوتا ہے یہ جو جن الگ مخلوق نہیں ہے کیا ہوتے بھی جن یہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا لمبے ترنگ یہ جن ہوتے ہیں یہ لکھی ہوئی ہیں یہ چیزیں یہ فیرون کیسے غرق ہو گیا یہ سمندر میں راستہ کیسے نکل آیا یہ بھی موجہ بوجہ نہیں تھا یہ جوار بھاٹا نہیں ہوتا ہے سمندر کی لہریں ادھر ہوتی ہیں یہ جوار بھاٹا تھا یہ لکھا ہوا غیقل کے مارے ہوئے جوار بھاٹے میں سے لوگ گزر سکتے ہیں یوں نشکر کا نشکر ہزاروں کی دادات میں لوگ جوار بھاٹے میں تو لہریں اوپر نیچے ادھر ادھر ہوتی ہیں درمیان میں خشکی کا راستہ تو نہیں بنتا ہے لیکن یہاں جتنے بھی موجزات ہیں سب کی ایسی ہتاویل کر ڈالی اور کھلم کھلا موجزات کے انکار کرتے چلے گئے آگے ہم پڑھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پاگوڑے میں گفتگو کرنا شروع کر دی کہتے ہیں کہ بچپن میں تو ہر کوئی بولتا ہے اپنے وقت پہ بولے ہوں گے جب بچہ دو تین سال کا ہوتا ہے تو بولتا نہیں بھئی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہو گئے لوگوں نے آکے حجوم کر دیا حضرت مریم پہ تو اس وقت انہوں نے کہا بچے سے پوچھو قرآن میں لکھا ہوا ہے اور تم کہتے ہیں بچے تو اپنے وقت پہ بولتے ہی ہیں سارے تو اس میں کون جی خلا نمال کی بات ہے بچپن میں بات کر لی انہوں نے تین چاہ سال کی عمر میں یہ کیا ہے یہ دماغ کا کورڑ ہے انکار سنت انکار حدیث انکار موجزات ہماری تاریخ کا ایک بہت مخلص انسان اس فتنے میں مبتلا ہوا سر سید احمد مرہوم اور اس کی اس زمانے میں خبر لی ہے مولانا زمالتین افغانی نے اس کے بعد ان کی کوک سے اور بہت سے لوگ انہیں جنم لیا اسلام جراج پوری وہ غلام احمد پرویس اور اس کے بعد آگے نہ جانے کون کون یہ کیا ہے یہ فتنہ انکار سنت ہے کہ سائنس سے فطرت کی اصولوں سے آپ کی آنکھیں اتنی چکا چوند ہو جائیں کہ آپ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے موجزے کا بھی انکار کر دیں اب دیکھیں آگے اب جو موجزات بیان ہو رہے ہیں یارو اس کی تم کیا تعویل کروگے اب ذرا دھیان فرمائے